بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سا امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے پیارن اپی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذات اکدس پر جن کی وجہ سے تخلیقے کائنات ہوئی اور جن کی وجہ سے ہم ہیں چلیے فرینڈز ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہوئے ایک روکہ سٹور کروں گا آپ سے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور آپ بھی اپنے پرموشن کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ہر جتنے بھی آپ کی سبجیکٹ ہے پلیس ڈپارٹمنٹ سے رلیٹڈ جتنے بھی بلوک سبجیکٹ ہیں سب کے ہر ایک ایک سوال کی ویڈیو لے کر آپ کی حضورت پر آتے رہتے ہیں تو اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کا نشان شو ہوگا اس کو کلک کر کے آل پر کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جیسے میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو فوراں اس کا نوٹفکیشن مل جائے گا اور اگر آپ پہلے سے چینل کو آپ کو سبسکرائب کیا ہوا ہے آپ چینل پہ پہلے سے موجود ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کریں اور ہمیں بتائیں آپ کہاں سے ہمارے جو ہے ویڈیو دیکھ رہے ہیں چلیے فرنڈز ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں آج ہم پڑھیں گے تازیرت پاکستان کا دفع نمبر بیس کوٹ آف جسٹس فرنڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں تازیرت پاکستان جو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کے سٹارٹ میں تعریفات جو ہیں ڈیفینیشنز کا سلسلہ جاری ہے آج اس سلسلے کا ایک اور سیکشن ہے دفع نمبر بیس اس میں کوٹ آف جسٹس پڑھیں گے کوٹ آف جسٹس سے کیا مراد ہے فرنڈز جو ہمارے سینئر لوگ ہیں ان کو تو اس چیز کا علم ہوگا لیکن جو ہمارے جونئر لوگ ہیں جنہوں نے بھی لسٹ اے کا اقزام دینا ہے لسٹ بی کا اقزام دینا ہے یا لور کورس پہ جانا ہے ان لوگوں کے لئے گزارش ہے کہ یہ جو آپ کی ڈیفینیشنز ہیں شروع میں جو تعریفیں ہیں اس کی تازیرت پاکستان کی ضابطہ فوئیداری کی طرح تو آپ نے یہ کوئی بھی تعریف جو ہے یہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈیفینیشن جو ہے یہ مس نہیں کرنے یہ بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں اور آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے اگر آپ نے ساری تعریفات یاد کرنے ہیں تو ہماری ویڈیو جو ہے تازیرت پاکستان کی مکمل ویڈیو جا کے دیکھ لیں اس کے علاوہ بھی آپ کو مکمل جو ہے وہ پوری پوری بک کی پلیلسٹ بنی ہوئی آپ کو اپنے چینل پر ملے گی فرنڈز آج ہم پڑھ رہے ہیں کوٹ آف جسٹس کوٹ آف جسٹس سے مراد ایسا جج ہے جو قانون کی روح سے صرف عدالتی کام کرنے پر معمور ہو یا ججوں کی وہ جماعت جو قانون آدالتی کام سر انجام دے رہے ہوں یا جج یا ججوں کی وہ جماعت جو عدالت کا کام کر رہے ہوں فرنڈز پیچھے ہم نے دفعہ نمبر انیس میں پڑھا تھا کہ جج کیا ہوتا ہے تو اس میں تھا کہ جج سے مراد وہ شخص صرف وہ شخص نہیں ہے جو عدالت کے اندر جج ہو سرکاری طور پر جج ہو جس کو سرکاری طور پر جج نام دد کیا گیا ہو اس کے علاوہ بھی دیگر لوگ جو جج کہلاتے تھے تو آج صرف کوٹ آف جسٹس ہم بڑھیں گے تو کوٹ آف جسٹس ہم مراد کوئی ایسا جج ہے جو قانون کی روح سے صرف عدالتی کام کرنے پر معمور ہو صرف عدالتی کام کرنے پر معمور ہو تین قسم کی اس کی تعریفیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ صرف ایسا جج ہے جو قانون کی روح سے صرف عدالتی کام کرنے پر معمور ہو دوسرا وہ ہے کہ ایک جج ہے یا ججوں کی جماعت ہے جو قانونال عدالتی کام کرنے پر معمور ہو یہ سرنجام دے رہے ہوں اور تیسرا ہے جائج یا ججوں کی جماعتی و عدالت کا کام کر رہے ہیں آپ کسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر آپ کو سمجھنے گئے تو کمنٹ باکس میں رائے گا دہا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ہوں گا اللہ حافظ